عمران خان جسے ریاست مدینہ یعنی پاکستان کہتے ہیں وہاں پر چین کی شراب بنے گی جیسے ہی یہ خبر سامنے آئی پورے پاکستان میں بوال مچنا لازمی تھا مگر اس کے لیے ایک پلان بنا رکھا تھا عمران خان نے بات اصل میں یہ ہے کہ عمران خان کی ریاست مدینہ میں اس کمپنی کو کافی سمیہ سے چھپا رکھا تھا گپ چپ لائسنس دیا گیا اور جیسے ہی یہ سامنے آیا اس کے پہلے ایک خبر پلانٹ کی گئی اور ایک بوال بنایا گیا پاکستان کے فائننس منسٹر یعنی کی ویت منترالے کے حمد ازر ایک بات کہتے ہیں اور کہتے ہیں کہ چینی کا اور کٹن کا بھارت سے آیات شروع ہونے والا ہے بات اصل میں یہ ہے کہ عمران خان نے ڈیمیج کنٹرول کے لیے ایک ساجیش رچی تھی ڈیمیج اس بات کا ہونا تھا کہ چین نے شراب کے کاروبار کے اوپر پاکستان میں قبضہ کر لیا تھا اور یہ خبر باہر آنے پر عمران خان کی بھینکر فجیت ہونی لازمی تھی جو ڈاکیومنٹ سامنے آئے ہیں اس سے صاف پتہ پڑ جاتا ہے تین سال سے یہ ساجیش چل رہی تھی اور اس بات کو سامنے لانے کے لیے ایک پروپیگنڈا رچا گیا تاکہ پورے پاکستان کا دھیان اس بات سے ہٹ کر دوسرے معاملے کے اوپر چلے جائے سترہ مارچ کا وہ دن تھا جب ہوئی کوسٹل بریوری اینڈ ڈیسٹلری لیمیٹیڈ نے ایک لیٹر لکھا اور انہوں نے کہا کہ اب ہم یہاں پر شراب بنانا شروع کرنے والے ہیں سارے دستویس آج دن تک بلکل خفیہ تھے پبلک کے سامنے آنے نہیں دیئے گئے تھے جتنی بھی چائنیز کمپنی پاکستان میں ریجسٹر ہوتی ہے وہاں پر ویب سائٹ کے اوپر بتایا جاتا ہے اور الگ الگ پروبینس کے اندر وہ ریجسٹریشن ہونا چاہیے پلوچستان کے اندر جتنی بھی کمپنی ریجسٹر ہوتی ہے سیم ڈے وہ ویب سائٹ کے اوپر چڑھ جاتی ہے مگر ابھی تک بھی اس کمپنی کا کوئی نام و نشان نہیں ہے ویب سائٹ کے اوپر پاکستان کے ٹریڈ انفارمیشن کے اندر جا کے ہم دیکھ سکتے ہیں کہ یہ جو کمپنی ہے نہ کیول یہ ریجسٹر ہے بلکہ اس نے اپنا ایمپورٹ کرنا بھی شروعات کر دی ہے ریاستیں مدینہ کی جگہ ریاستیں چین بنانے کا جو کھیل ہے یہ بہت پہلے سے چل رہا ہے مگر عمران خان کے آنے کے بعد میں یہ دس کنا تیری سے چلا ہے کشمیر بھی اسی کا ایک ایجنڈا ہے چین نے پہلے شنج یان جو کی ایک مسلم کنٹری ہوا کرتا تھا اسے پوری طریقے سے کومیونسٹ بنانے کے بعد میں پاکستان کو بھی کومیونسٹ بنانے کا ایک بہت لمبا پروگرام تھا وہ جو اب کمپلیٹ ہو چکا ہے اسے پروگرام کے تحت جمہو کشمیر بھی چائنا کو چاہیے تھا تاکہ وہ اپنا جو راستہ ہے وہ یہاں سے یہاں نکال سکے مگر انڈیا کے رہتے یہ ہو نہیں سکتا تھا اسی لئے پاکستان کو ابھی تک استعمال کیا جا رہا ہے جس پرکار سے سامان نے برٹیشر بھی انڈیا کے اندر جب برٹیش راج تھا اس سمیں حیثیت رکھتا تھا وہی حیثیت چینی ناغریک اس سمیں پاکستان میں رکھتے ہیں اس خبر کو آپ دیکھ لیجئے کہ وہاں کے چینی ورکروں نے پاکستان کے آرمی والوں کو جم کر پیٹا کیونکہ وہ ان سے سنتوشت نہیں تھے پھر بھی عمران خان کے موہ سے بولی نہیں نکلی کیونکہ اسے پتا تھا یہ ریاست چین ہے جو چینی ناغری کہیں گے وہ صحیح ہوگا عمران خان کے ستہ میں آتے ہی چین کو وہاں کا پورا شراب کاروبار سوپنے کی تیاری چل پڑی تھی اور یہ سب خوفیہ طور پر چل رہی تھی اس بات کے دلیلیں دی گئی کہ کیوں یہ چائنا کی کمپنی ریاست مدینہ یعنی پاکستان کے اندر ضروری ہے جھوٹ ایک حبر فیلائی گئی کہ تین بلین اس کمپنی نے پاکستان کے اندر انویسمنٹ کیا ہے تو اتنا کرنا ہی پڑے گا تین ارب پاکستانی روپے نہیں کیول تیس لاکھ پاکستانی روپیوں کا انویسمنٹ کیا گیا ہے اور پاکستانی روپے کی ویلیو کتنی گری ہوئی ہے وہ بھی دیکھئے دو ہزار سولہ سے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پاکستان کے روپے کی کیا حالت ہو گئی ہے جہاں پر پہلے ڈیڑھ پاکستانی روپے میں ایک انڈین روپے آتا تھا آج کے سمیہ دو روپے دینے پڑتے ہیں پاکستان کے تو جا کے ملتا ہے ایک انڈین روپی یہ بھی کہا گیا کہ شراب کھانوں میں کام کرنے سے ایمپلائیمنٹ کی بہت زیادہ بھڑوتری ہوگی مگر کتنی بھڑوتری ہو سکتی ہے تیس پاکستانی لاکھ روپے کے اندر کام کرنے کے کمپنی نے کہا ہے کہ ہمارے شراب کھانے میں ڈیڑھ سو پاکستانی ناغری کام کریں گے اسی لئے ہم سارا شراب کا ٹھیکہ اپنے پاس رکھیں گے اس بات کو لے کر پاکستان میں جی بھر کر پروٹیسٹ ہو رہا ہے مگر اس پروٹیسٹ کو ڈائیوٹ کرنے کے لیے انڈیا سے شوگر اور کورٹن والی بات کہی گئی ساتھ ہی کے اندر ابھی تک پاکستان والوں کو تو یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ ایک نہیں چار کمپنیوں کو لائسنس دیا گیا ہے چھے مہینے پہلے ایک اور کمپنی ریجسٹر ہوئی تھی جی آئی کے کوسٹل بریوری اینڈ ڈسٹلری لیمٹیڈ کے نام سے اور اس کو بھی مالٹ اور لکر کو بنانے کے لیے لائسنس دیا گیا ہے جس کے بارے میں فیلحال پاکستان کے لوگوں تک کو نہیں پتا یہ سبھی کمپنی سیکیورٹی اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان سے اپروو کرنے کے بعد میں دی جاتی ہے جس کو ایک سال سے اوپر رہتا ہے مگر یہ والی جو ویب سائٹ ہے اس ویب سائٹ کو بھی پاکستان نے بلوک کر دیا کیونکہ اب اس سے زیادہ پول کھلنے کا خطرہ ہے پاکستان کی جنرل پبلک کے اندر awareness زیادہ نہیں ہے وہاں کی میڈیا بھی زیادہ investigation نہیں کرتی ایک سرکاری ویب سائٹ تک کو بند کر دیا گیا اس بڑی چیز کو چھپانے کے لیے اور یہ اتنی بڑی بات اس لیے ہے کیونکہ پاکستان کا قریب 6.4% جو revenues آتے ہیں وہ شراب جیسی چیزوں سے ہی آتے ہیں ویسے بھی پاکستان کے پاس revenues کی بہت کمی ہے اور اس کو پورا چائنہ لے کے جائے گا اپنے گھر پر کیونکہ اس نے بہت پیسہ جو لگایا ہے اس کا نپٹارہ بھی تو کرنا ہے یہ ساری کی ساری جانکاری ministry of finance government of Pakistan کی official website سے ہی download کی گئی ہے اور اس کے اندر یہ بھی دیکھا گیا کہ Chinese delegation اگر وہاں پر ملنے جاتا ہے تو اس کو کتنی زیادہ توجہ دی جاتی ہے کئی الگ countries کا تو نام تک نہیں لیا جاتا تو finance minister یہ کہتے ہیں کہ ہم financial committee کا فیصلہ کرتے ہیں کہ انڈیا سے cotton اور sugar کو لیا جائے گا مگر ویدیش منترالے جو کی چین کے ہاتھوں کام کرتا ہے وہ بات کے اندر ایک order جاری کرتا ہے کہ یہ سب کام نہیں ہو پائے گا ویدیش منترالے اور ویدیش منترالے آپس میں دکھل اندازی نہیں کرتے مگر یہ دیش چلا رہے ہیں یا دکان چلا رہے ہیں کیا چلا رہے ہیں پاکستان کو خود کو نہیں پتا اور اس company کے بارے میں پرتال کرنے پر کچھ زیادہ جانکاری ملتی ہی نہیں ہے کتنا بھی آپ search کر لیجئے جس company کو کہا جاتا ہے کہ یہ world کی بہت ہی famous company ہے نہ اس کی کہیں website ملتی ہے نہ اس کی کوئی جانکاری ملتی ہے کہوال اتنا ملتا ہے کہ پاکستان کے اندر وہ شراب بنا رہی ہے صاف طور سے یہ company کوئی بڑی company نہیں ہو کر چائنا کا direct investment ہے پاکستان میں جو وہاں پر 5% جو revenues collect ہوتے ہیں اس کو لے جانے کی ایک ساجش ہے آپ سوچ کے بتائیے کہ شراب company جس کی website تک اپلپد نہیں ہے آپ نے سنی ہے کبھی جب بہت زیادہ بات بڑھنے لگ گئی تو کہا گیا کہ یہ جو company شراب بنائے گی کیول چائنیز ہی پیا کریں گے کیونکہ شراب کی وہاں بہت زیادہ کمی ہے بلوچستان کی یہ website ہے آپ دیکھ سکتے ہیں excise taxation اور anti-narcotics کی اور یہی پر ساری جانکاریاں اپلپد ہے کہ import duty شراب پر کتی لگتی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں سرکاری website کے اوپر بتایا گیا ہے کہ اگر بیئر بھار سے import کرنی ہے تو 3 روپے پرتی لیٹر لگے گا یعنی کہ ایک کین کے اوپر ایک پاکستانی روپے ہی لگیں گے پاکستان اور چائنہ کے بیچ میں جو سی پیک ہے وہاں پر روزانہ ہزاروں ٹرک آتے ہیں نہ تو ان کو وہاں سے ٹرکوں کے اندر شراب لانے میں سمجھتے ہیں نہ وہاں پر خود میں بنانے میں سمجھتے ہیں مگر دیرے دیرے یہ سارا کا سارا کاروبار چائنہ کو شفٹ کرنا تھا اسی لئے یہ سٹیپ اٹھایا گیا اور پاکستان کا جو سب سے بڑا ٹیکس پینگ سیٹ اپ تھا وہاں کی جو سب سے پرانی بریوری تھی جو انگریزوں نے ستھاپیت کی تھی مگر ابھی پاکستانیوں کے پاس ہے وہ سب اب دیرے دیرے چائنہ اپنے قبضے کے اندر لے رہا ہے اور سارے کے سارے اس کو دیکھ رہے ہیں ویسے یہ عمران خان ہے یہ مشتاک محمد ہے اور یہ دکھائی دے رہا ہے کہ یہ شیمپین ہے مگر ستہ میں آنے کے لیے عمران خان نے یہ بھی کہا تھا کہ ہم پاکستان کو ریاست مدینہ بنا دیں گے اور یہاں پر جو بانگلہ دیش ہے جو پاکستان کا کبھی ایک حصہ ہوا کرتا تھا وہ پاکستان سے کئی گناہ آگے بڑھ گیا ہے اور یہ جو جمہو کشمیر ہے جس کو پاکستان کا ہر ایک بکاؤ نیتا چاہتا ہے کہ چائنہ کے پیسے لے لے کر اس کا مددہ بناتے رہیں ان کو پتا ہونا چاہیے اب بانگلہ دیش کا مددہ بنے گا شنجیان ایک کنٹری تھا چائنہ نے اس 97% مسلم populated country کو اپنی کولونی بنایا اب اس کو autonomous region کا نام دیتے ہیں اور پاکستان کے بارے میں بھی سب کو پتا پڑ گیا ہے کہ یہ چائنہ کی کولونی بن چکا ہے اور پاکستان کا نام لے کر کشمیر کے اندر آنے کی کوشش کر رہا ہے چائنہ 370 کے نام پر بھارت سے چینی اور کپاس لینا نہیں لینا پاکستان کی مرضی اب بھارت کو کوئی فرق نہیں پڑتا تو یہ جو کئی دنوں سے جو ڈراما چل رہا تھا یہ ڈرامے کا اب پردہ فاش ہو چکا ہے اور سب کو پتا پڑ گیا کہ شراب تو پاکستان کے اندر چین ہی بیچے گا بہت بہت دھنیواد نمسکار